جمو کشمیر میں بیتی رات سے جم کر بارش ہو رہی ہے اور آنے والے چار پانچ دنوں تک لگاتار ہوگی موسم بے پاگ نے الڑ جاری کیا ہے؟ بارش کی وجہ سے کئی جگہوں سے پل ٹوٹنے کی بھی قبر ہے بارش اور بھوز کھل نے ایک بار پھر جمو سے گھاٹی تک کا راستہ روک دیا ہے اور ہزاروں مسافر راستے میں پسے ہوئے ہیں لوگوں کے مند میں ڈر ہے کہ کہیں پچھلے ستمبر والے حالات نہ ہو جائیں پھر بدلہ موسم کا مزانج کشمیر کھاٹی میں زورتار بارش کئی علاقوں میں بار کا خطرہ موسم ببھاگ کا الڑ جاری چوبیس گھنٹے ہونے کو آئے ہیں بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی جس انداز سے اور جس رفتار سے یہ بارش ہو رہی ہے اب لوگوں کے لیے سری نگر شہر کے ساتھ ساتھ گاٹھی کے دوسرے علاقوں میں بھی دکتیں بڑھنے لگی ہیں ہم اس وقت لالچوک میں کھڑے ہیں اور آپ یہاں لالچوک میں چڑکوں کی حارت دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے کل شام سے ہو رہی لگاتار بارش سے اب سڑکوں پر جو ہے پانی آنے لگا ہے پونچ ندی پر بنے بیلی برچ کی حالت دیکھئے بارش میں ایک دم شتی گرست ہو گیا ہے ادھر کپوارا میں برف باری بھی شروع ہو گئی ہے موسم ببھاگ کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں گھاٹی میں بارش جاری رہے گی لہٰذا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے لوگ ڈرے سہمے ہیں کہ کہیں پچھلے سال ستمبر والی حالت نہ ہو جائے اور گھاٹی ایک بار پھر سے ڈوب نہ جائے سوال یہ ہے کہ موسم ببھاگ کے الٹ اور لوگوں کے خوف کے بعد کیا سرکار بھی سترک ہے ہر طرح کی اہتیات بڑھتی جا رہی ہے اور مکہ منتری خود حالات پر نظر رکھ رہے ہیں اہتیات بڑھتنے کے سرکاری دعووں سے الگ حقیقت یہ ہے کہ شوی نگر میں موسم ببھاگ کے دفتر میں بجلی نہیں ہے ریڈار کام نہیں کر رہے اور کمپیوٹر پند پڑے ہیں موسم ببھاگ کے ستروں کی مانے تو جو ریڈار لگائے گئے ہیں وہ موجودہ جنریٹر پر کام نہیں کرتے ایسے میں سوچئے اگر قدرت کا موٹ خراب ہوا تو کیا ہوگا جممو سے اشوانی کمار کے ساتھ اشرف بانی فی نگر آج تک